دوستو سواگت ہے آپ کے آج کی ہماری اس ویڈیو میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دی آئی ڈیو دورہ ڈیویلپ کے جانے والے سٹیلتھ یو اے وی گھاتک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہ ایک انمینڈ کومبیٹ ایریل رہکل ہوگا جسے کہ گھاتک کا نام دیا گیا ہے جسے کہ دی آئی ڈیو انڈینیر فورس کے لئے ڈیویلپ کر رہا ہے اس کا ڈیزائن کا کام ایرونارٹیکل ڈیویلمنٹ ایجنسی کر رہی ہے اس کا پہلا ٹینٹیٹیو نام آٹونومس انڈبینڈ ریسرچ اے کرافٹ اورہ رکھا گیا تھا اور اسے پہلے اسی نام سے جانا جاتا تھا لیکن بعد میں ایسی خبریں آئیں تھیں کہ اس کا اوریجنل نیم گھاتک یو کیو رکھا جائے گا اس پرجائٹ کی ڈیٹیلز کلاسیفائیڈ ہیں جانے کی سیکرٹ ہیں اس کے بارے میں زیادہ جانکاری پبلک میں نہیں دی گئی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ یو کیو پرجائٹ کیسا ہوگا اور اس میں کون سی کیو بیٹیز ہوں گی اور اس کا رول کیا ہوگا اسے جاننے کے لئے ہم دوسرے دیشوں دورہ جلائے جانے والے ایسے ہی پرجائٹ کی اوپر بھی دھیان دیں گے اور جو کیو بیٹیز ان میں لگائی جاتی ہے اس کی مدد سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ پرجائٹ کیسے کام کرے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو یہ ہمارے دیش دورہ ڈیویلپ کیا جانے والا انمیڈ کومبیٹ ایریل وحکر مسائلز بومز اور پسیجن گائیڈن مینیشنز کو کیری کرنے کے بل ہوگا یہی کارن ہے کہ اس کے بارے میں ایسا اندازہ لگایا گیا ہے کہ اسے ایک بومبر رول میں استعمال کیا جائے گا یہ پرجائٹ ابھی اپنی پرجائٹ دیفنیشن سٹیج میں ہے اس کے ڈیزائن کے بارے میں ڈی آئی ڈیو کے چیف کنٹرولر فار ایونوٹکس نے دوزر ساتھ میں ایک بار جانکاری دی تھی کہ یہ ایک سٹیلتھی فلائنگ ونگ کونسپٹ ایک کرافٹ ہوگا جس میں انٹرنل ویپن بیس ہوں گے اور ٹربو فین انجن ہوگا اس پرجائٹ میں 52 کین تھرسٹ والا ڈرائی کاوری انجن بھی استعمال کیا جائے گا یہی کارنہ ہے کہ یہ پرجائٹ اتنا خاص ہے کیونکہ اس سے ہمارے دیش کی انجن ٹیکنالوجی بھی ویلیڈیٹ ہو جائے گی تو چلیے ایک تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ اس پرجائٹ کا افیشل ڈسکرپشن کیا ہے آٹونومس انمنٹ سرچ ایک کرافٹ یعنی کی اورہ اس ایک کرافٹ کا ایک ٹینٹیٹیو نیم ہے جسے کی بعد میں بدل کر گھا تک ڈرون رکھ دیا جائے گا اے ڈی اے اس کو ایک سیلف ڈیفینڈنگ ہائی سپیڈ ریکنسنس یو اے وی کے طور پر ڈسکرپ کرتا ہے جس میں ویپن فائرنگ کیویبلٹی ہے یہ یو کیو میڈیم ایلٹیوڈ کے اوپر کروز کر پائے گا اور یہ دو یا دو سے زیادہ گارڈل سٹائک ویپنز کو کری کر پائے گا اس میں آن بورڈ سینسرز ہوں گے ٹارگٹنگ کے لیے اور ویپن گارڈنس کے لیے اس کا فلائٹ کنٹرول سسٹم اور ڈیٹا لنک پیکجز اے ڈی اے اور ڈیفینس ایلٹرونکس اپلیکشن لیبوریٹری دورہ بنائے جائیں گے اس کے ڈیٹا لنک پیکجز کے استعمال سے یہ دوسرے ایک راکٹ کے ساتھ بھی کوڈنیٹ کر پائے گا ڈی اے ڈی کو چیف کنٹرولر فار ریسرچ اینڈ ڈیویلمنٹ ایرونوٹکس ڈاکٹر پرلات نے کہا تھا کہ یہ ایک راکٹ 30,000 فیٹ کی اچھائی تک اڑ پائے گا اور اس کا وزن 15 ٹن سے کم ہوگا اس یو کیب میں مسائلز بومز اور پریسیجن گائیڈن منیوشنز کے لیے ریل لانچنگ سسٹم ہوگا اس کے ساتھ ہی 2015 میں ڈیفینس منسٹر منوہر پرکر نے راج سبہ کو انفارم کیا تھا کہ یہ یو کیب کابری انجن پرجائٹ کا ایک ڈرائی ویرینٹ استعمال کرے گا جس کا تھرسٹ 52 کلو نیوٹن کا ہوگا تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کی ڈیویلمنٹ ابھی تک کہاں پر پہنچی ہے اور اس کے بارے میں کونسی جانکاری ابھی تک جاری کی گئی ہے اس کی فیزیبیلٹی سٹیڈی کو 2009 میں شروع کیا گیا تھا اس کے لیے اس کا بجٹ 12.5 کروڈ رکھا گیا تھا جو کی اپرل 2013 میں پوری ہو گئی تھی اس کی انیشل فنڈنگ 231 کروڈ کی تھی جسے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے میر 2016 کو جاری کیا تھا 2017 میں اس کا ایک فول سکیڈ موڈل تیار کیا گیا تھا جسے کہ ٹیسٹنگ کے لیے تیار کیا گیا تھا اس کا ایک ٹیکنالوجی ڈیموسٹریٹر جس کا نام سٹیلز ونگ فلائنگ ٹیسٹ بیٹ سویفٹ رکھا گیا ہے اسے ایرونارٹیکل دیویلمنٹ ایجنسی اور انڈین انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کانڈپور بنا رہے ہیں اسے اس ایک کرافٹ میں لگائی جانے والی ٹیکنالوجیز کو ڈیویلپ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور انہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے ایسی خبریاں ہی تھی کہ 2019 میں سویفٹ کا پہلا پروٹ ٹائپ فلائی ٹیسٹ کیا جائے گا جس میں ریشیا سے لیا گیا این پیو سیچن 36 ایمٹی ٹربو فین انڈین لگایا جائے گا لیکن بعد میں اس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری ریلیز نہیں کی گئی تھی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس پرجائٹ کے سیکریٹیو نیچر کے کارن اس کے بارے میں جیدہ جانکاری پبلک میں نہیں دی جاری ہے اور اس لیے اس کے فلائی ٹیسٹ کے بارے میں جانکاری باہر لیک نہیں کی گئی ڈی آر ڈیو نے 107th انڈین سائنس کانگریس میں اسے کرافٹ کا ایک سکیل موڈل دکھایا تھا جیسے کی پرائیم منسٹر نریندر موڈی نے بھی دیکھا تھا 2018 میں ایک نیوز آئی تھی جیسے کی شیو عرور نے پرپیئر کیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے اس پرجائٹ کے لیے سویفٹ پروٹائیپ کے بارے میں بات کی تھی جیسے کی انڈین انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کانپور مل کر ایڈی اے کے ساتھ بنا رہے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے جانکاری دی تھی کہ 2018 میں ہی اس کے سکیل موڈل کے پہلے فلائی ٹرائلز کر دیے جائیں گے سویفٹ کا شوٹا نام ہے سٹیلتھ ونگ فلائنگ ٹیسٹ بیڈ اس ٹیسٹ بیڈ کا استعمال ایر فلو کو ریکارڈ کرنے کے لیے اور اسے ایک کرافٹ کی ڈیزائن کے سٹیلتھ کرائیٹرز کو بھی ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا جس کے اس کے سٹیلتھینیس اور دارک روس سیکشن کے بارے میں بھی جانکاری ملے گی ایک بار اس کا فلائی ٹیسٹ پورا ہو جانے کے بعد اس کے ریکارڈڈ ڈاٹا کے استعمال سے ریسرچرز اس ایک کرافٹ کے ڈیزائن کو اور اچھا بنائیں گے اور اسے موڈیفائی اور جہاں اس میں چینجز کر پائیں گے جس سے کہ اس ایک کرافٹ کو اور اچھا بنائے جا سکے گھاتک یوکیف ایک سرپینٹائن انٹیک کا استعمال کرے گا جس سے اس ایک کرافٹ کے انجن کا ہیٹ سکنیچر بھی کم ہو جائے گا اس کے لیے جیٹی آری اس کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے وہ اس کے لیے ایک ڈرائی کاویر انجن ویرینٹ بنا رہے ہیں جس میں 50 کے انٹ کلاس کا تھرس جنریٹ ہوگا جو کی ابھی تک اپنے پرو ٹائپ سٹیج کے اوپر ہے اے ڈی اے اور جی ٹی آری کانفیڈنٹ ہیں کہ ڈرائی کاویر انجن ویرینٹ اتنا پاورفول ہوگا کہ وہ گھاتک یوکیف کو پاور کر سکے اور اس کی مدل سے گھاتک یوکیف اپنے پورے مشنز کو اچھی طرح کر پائے گا اس کے ساتھ اس ایک کرافٹ کا ایک نیوڑی ویرینٹ بنانے کا بھی پلان ہے جس کے بارے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ نیوی اس سے زیادہ پاورفول انجنز کی مانگ کریں کیونکہ اگر انہیں کیریئر سے اپریٹ کرنا ہے تو ان میں زیادہ پاورفول انجنز کی جورت ہوگی جن کا تھرس زیادہ ہو انڈین نیوی اس پروگرام میں انٹرسٹڈ ہے اور چاہتے ہیں کہ گھاتک یوکیف پروگرام کو کیریئر بون انمینڈ کومیٹ ایریل ریکر کے طور پر بھی بنایا جائے تاکہ اسے انڈین ایک کرافٹ کیریئر سے سٹائی کومیشنز کے لیے اپریٹ کیا جا سکے لیکن ایک کیریئر بون انمینڈ کومیٹ ایریل کو بنانا بہت مشکل کام ہے اس کے لیے سلائیڈ کنٹرول سسٹم سوفٹویر میں بہت زیادہ مچیورٹی کی جورت ہوتی ہے اس لیے اگر اسے ایک ایک کرافٹ کیریئر سے اپریٹ کرنا ہے تو اس میں بہت ساری مشکل آئیں گی اور زیادہ وقت لگے گا اور اس لیے اس کا ائر فورس وینٹ اسے پہلے ڈیویلپ کر دیا جائے گا اور اسے ڈیویلمنٹ کے لیے تو چلیے دوستو بھی بات کر لیتے ہیں کہ یہ سٹیلس یو کیب کون سے کام کر پائے گا ہمیں یہ تو پتا ہے کہ یہ مسائلز کو کری کر پائے گا اور بومز کو کری کر پائے گا لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ کیسے مشنز کرے گا اس کے بارے میں اگر انتازہ لگایا جا سکے تو یہ انٹیلیجنس سرویلنس اینڈ ریکنسنس سپریشن آف اینمی ایر ڈیفینسز سیک اینڈ ڈسٹرائے الیکٹرونک اٹیک ہنٹر کلر موڈ اور آٹونموس ایر ریفیولنگ جیسے کام کر پائے گا اس کا اس طرح کے مشنز کرنا ابھی تک کنفرم نہیں ہے لیکن جو اسی کلاس کے یو ایویس دوسرے دیشوں نے بنائے ہیں ان میں سے زیادہ تر یو ایویس ایسے مشنز کر سکتے ہیں جیسے کہ رشیہ کا سکھوئیس ایسیونٹی اکھوتنک بھی یو کیو ہے اور اس کے ساتھ ہی بوئنگ نے اپنا بوئنگ ایکس فورٹی فائیو یو کیو بنایا ہے اور اس کے ساتھ ہی فرانس نے اپنا ڈیزولٹ نیورون یو ایوی بنایا ہے اور بیس سسٹمز نے اپنا ترانیس یو ایوی بنایا ہے اور اس کے ساتھ ہی مکوئن سکیٹ یو ایوی ہے جو کی مکوئن کمپنی نے بنایا ہے جو کی مگ ایکرافٹ کو بناتی ہے ان سب ہی ایک کرافٹ کی ایک ایو بیٹیز کو جاننے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یو ایو بی ایسے مشنز کر پائے گا تو چلیئے ابھی جان لیتے ہیں کہ اس کا کون سا رول ہوگا اور کیسے مشنز یہ کرے گا یہ یو کیو دشمن کے ایڈ فینسز کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا بوئنگ دور اب نیا گیا ایکس فورٹی فائیو ایو کیو بھی ایسے ہی کام کر سکتا ہے اس نے اپنے بومبنگ رنز کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے ٹارگٹ کا پتہ لگانے کے بعد یہ یو کیو تارگٹ کی پوزیشن کا پتہ لگائے گا اپنے ویپنز اور فیول لوڈ کو چیک کرے گا کہ اس کے پاس جنوری ویپنز اور فیول لوڈ آویلیبل ہے جس کی مدد سے وہ ٹیک کر پائے گا یا نہیں اس دیجیزن لینے کے بعد یہ یو کیو اپنے کورس کو بدل لیں گے اور اس کے بعد گراؤنڈ بیسٹ پائلٹ جو کی اس اے کرافٹ کو آتھرائز کرے گا کہ اسے کسی اینٹی اے کرافٹ یا سیم سسٹم کے اگینسٹ اٹیک کرنا ہے یا نہیں ایک بار آتھرائزیشن ملنے کے بعد یہ دشمن کے ٹارگٹ اٹیک کرے گا ایسا کرنے کے لیے یہ اینٹی ریڈیشن مسائلز کا استعمال کرے گا ہمارے پاس ابھی رشن کی ایش 31 اینٹی ریڈیشن مسائلز موجود ہیں جو کی ایٹو سرفیس مسائلز ہیں جنہیں کی مک 29 اے کرافٹ اور سکوئی 30 ایم کی فائٹر اے کرافٹ کیری کر پائیں گے یہ میک 3.5 کی رفتار سے اڑنے والی مسائل ہے جسے کہ ایک اینٹی ریڈیشن مسائل کے طور پر جانا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے دوسرے موڈز بنایا گیا ہے جس میں اینٹی شپ رول والی مسائلز بھی شامل ہیں ایسی ہی مسائلز ہمارا ڈی آ ڈی آ بھی ڈیویڈیو بھی ڈیولپ کر رہا ہے جسے کہ اس اے کرافٹ میں لگایا جا سکے گا یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ہمارے یویڈیو میں ایسی کیویبیلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ جوسے یویڈیو کے طرح ہی اپنی فلائٹ کو کنٹرول کر پائے گا اور جب اسے کسی ٹارگیٹ کے اوپر اٹیک کرنا ہوگا تب بھی اسے گراؤنڈ کنٹرول سے آتھرائزیشن کی ضرورت ہوگی اور تب بھی گراؤنڈ اسے کنٹرول کرے گا اور اس کے ساتھ یہ بومبر رول میں بھی کام کر پائے گا جیسا کہ باقی بومبرز پروگرام میں بھی دیکھا گیا ہے ان سبی میں دو انٹرنل ویپن بیس ہوتے ہیں ویسے ہی اس یویڈیو میں دو انٹرنل ویپن بیس ہوں گے جس میں یہ دو ٹنگ بجن تک کے بومبز کو کری کر پائے گا اس کے ساتھ یہ بومبنگ مشیس کر پائے گا کیونکہ یہ سٹیلت سے کرافٹ ہے تو یہ دوسمنٹ کے ریڈار سے بجھ کر کسی بھی ٹارگیٹ کو اٹھائے کر پائے گا اور سرکشت اپنی ائر سپیس میں واپس آ سکے گا اسے ہماری ائر فورس کی بومبرز کی جو نیڈ ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور اس سے ہمیں ایک سٹیلت بومبر بھی مل جائے گا اس کے ساتھ یہ ریکنسنس مشنز بھی کر پائے گا یعنی کہ دشمنٹ کے ایریا میں جا کر وہاں پر ریکنسنس کر کر وہ دشمنٹ کے ٹارگیٹز کا اور دشمنٹ کے ایک ویمنٹ کا پتہ لگا کر اور ان کی پوزیشنز کا پتہ لگا کر اپنے گراؤنڈ سٹیشن کو ڈاٹا بیس سکے گا جس کی مدد سے ہم اپنے ٹائگ کو اچھی طرح کوڈنیٹ اور پلان کر پائیں گے اور اس کے ساتھ یہ لائل ونگ مین کے طور پر بھی اپریٹ کر پائے گا یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ ایم سی کے ساتھ بھی ایک لائل ونگ مین پروگرام کو پلان کیا گیا ہے ابھی تک جو جانکاری ملی ہے اسے یہ پتہ چلتا ہے جس کا ایک لائل ونگ مین کے طور پر کام کرے گا ایسے ہی پروگرام امریکہ بھی چلا رہا ہے اور رسیہ بھی چلا رہا ہے رسیہ کے اکھوتنک پروگرام کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ لائل ونگ مین کے طور پر کام کرے گا تو ایسی پوسیبلٹی ہے کہ ہمارا یو کیو بھی ایک لائل ونگ مین کے طور پر کام کر پائے گا کیونکہ اس کی سٹیلت کے بھی بلتی ہے تو یہ ایم سی اے جیسے سٹیل تھے ایک کرافٹ کے ساتھ کام کر پائے گا یہ بہت ستائے کے مشنز کر پائے گا اور اس کے ساتھ ہی اسے ایم سی اے سے کنٹرول کیا جا سکے گا اور یہ ایم سی اے فائٹر جیٹ کو پرٹیکٹ بھی کر پائے گا اور دشمن کے اوپر اٹیک بھی کر پائے گا اس کے ساتھ ہی یہ ویک کرافٹ نیوکل ویپنز کو بھی کیری کر سکتا ہے رشیا کے اکھوتنک ڈرون اور ڈسالٹ کے نیوران ڈرون کے بارے میں ایسی جانکاری ملی ہے کہ یہ نیوکل ویپنز کو کیری کرنے کے کیوئے بڑھ ہوں گے اس کے ساتھ ہی یہ نیوکل مسائلز کو بھی کیری کر پائیں گے جہاں پر آپ کو بتا دے کہ رشیا کے بہت سارے بومبرز ایسے ہیں جو کی نیوکل مسائلز کو کیری کرتے ہیں یہ لانگ رینج سٹینڈ آف نیوکل مسائلز ہوتی ہیں جانے کہ ان مسائلز کو اپنی ائر سپیس میں رہ کر ہی ہم لانچ کر پائیں گے اور یہ دشمن کو اٹیک کر پائیں گے لیکن کیونکہ یہ بومبر پندرہ ٹنز سے کم وجن کا ہوگا تو ایسا پوسیبل نہیں ہو سکتا کہ اس میں زیادہ رینج والی مسائلز کی جا سکیں یا زیادہ بھاری بومبز کی کیا جا سکیں ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بومبر کم دوری کی رینج والی مسائلز کو کیری کر پائے گا اس کے ساتھ یہ ہوا میں ہی ریفیول کر پائے گا اس میں آٹونومس ائر ریفیولنگ کی کیویبیٹی ہوگی جانے کہ یہ بینہ کسی گراؤنڈ پائلٹ کی مدد سے خود بخود ریفیولنگ کر پائے گا یہ بھی ایک پوسیبل کیویبیٹی ہے جو کہ اس میں ایڈ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ یہ ہنٹر کلر موڈ میں بھی کام کر پائے گا جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ اینمی ایڈیفینسز کو تباہ کر سکتا ہے اور ویسے ہی یہ امریکہ کے ایم کیو نائن ریپر ڈرون کے جیسے ہی کسی بھی ٹارگٹ کو سیلیکٹ کر کر اسے دسٹوئی کر سکتا ہے جیسے کہ امریکہ ڈرون سٹائکز کرتا ہے ویسے ہی ہمارا یہ ڈرون بھی دشمن کیو پر ڈرون سٹائکز کر پائے گا وہاں پر مسائلز کے ساتھ اور بومز کے ساتھ اٹیک کر پائے گا اس کے ساتھ یہ الیکٹرونک اٹیک بھی کر پائے گا یعنی کہ یہ جیمنگ آپریشنز بھی کر سکتا ہے اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹی یہ ہوگا کہ ہمارے کسی بھی مینڈ اے کرافٹ کو دشمن کی سپیس میں بھیجنے سے پہلے ان ڈرونز کو بھیجا جا سکتا ہے اور یہ وہاں پر جا کر دشمن کے اے ڈیفینسز کو تباہ کر سکتے ہیں اور ایسے الیکٹرونک جہاں ایسے جیمنگ اٹیک کر سکتے ہیں جسے دشمن کے اے کرافٹ اور سرویلنس سسٹم جیم ہو جائیں اور وہ کام نہ کر پائیں اور اس کے بعد ہمارے دوسرے مینڈ اور 4.5 جنریشن نون سٹیلتھ اے کرافٹ بھی وہاں پر جا کر اپنا کام کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو جو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جلو لائک اور شیئر کریں تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو بند ماتر